مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ چار ذو القعدہ سن 1443 اجری بمطابق 3 جون سن 2022 باعنوان فتوہ ٹکنالوجی کے دور میں امانت وزمداری ہے خطیب معالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو صاحب غلبہ بلا مثال سابق پیدا کرنے والا اور بدلہ دینے والا معبود ہیں ہم اس پاکداد کی اس کی قریب و بعید روش نعمتوں پر حمد کرتے ہیں اور ان پہ ہم نہ رکنے والی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں جن سے اس نے ہمیں مختص کیا ہے تیرے لئے حمد ہے تو حمد و سنہ کتنا لائق ہے کہ تُو نے نعمتوں کے بعد نعمتیں پیدر پر عطا فرمائیں تیرے لئے حمد ہے کہ تُو نے ہمیں اس کی توفیق بخشی اور تُو نے ہی ہمیں ندم و نصر میں اپنے حمد سکھائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے استفسا کے ذریعے نفسوں کو ان کی خواہشات سے موڑا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہیں جنہوں نے امت کو تقوی کے سرچشموں کی طرف رہنمائی کی اور فتوہ کے نشانات اور اس کی بنیاد کو مضبوط بنایا اللہ درود اور برکت نازل فرمایا آپ کے آل و اصحاب پر جو آنکھوں کو دکھنے والے روش الحق کے چمکتے ستارے ہیں اور ان لوگوں پر جو مولا تعالی سے رحمت اور خوشنودی کی امید کرتے ہوئے ان کے نقش قدم کی اچھی طرح پیروی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں تقوی زیادہ باقی رہنے والا زخیرہ اور سب سے بلند چوٹی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ کا تقوی ہے اللہ آپ پر رحم کرے آپ جہانوں کے معبود کا تقوی لازم پکڑیں تقوی دنیا و آخرت میں عزت و امان ہے اس میں دونوں جہاں کی مالداری ہے اس لئے آپ اسے مضبوط سے تھام لے اور پکڑیں لازم پکڑیں آپ جو چاہیں گے اور مائیں گے وہ آپ حاصل کریں گے مسلمانوں اس عالمی کھلے پن کے دور میں جس نے اپنے میڈیا سیڈ لائیٹ ٹکنالوجی گلوبلائزیشن انٹرنیٹ اور جدید آلات اور ایجادہ سے حیران کر رکھا ہے ایک اہم شریع مسئلہ رونما ہوتا ہے جو بلند مقام اور عظیم و انوخی شان والا ہے جو امت کو پکارتا ہے کہ پستی کی طرف نہ بہیں اور غیرت مندوں کے عزائم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ گہری کھائی میں واپس نہ لوٹیں میرے محبو معزز بھائیو مسئلہ چینلوں جدید رابطے کے وسائل اور ٹکنالوجی کے آلات پر فتوہ دینے اور مخلوقات کے رب کی طرف سے دستخط کرنے کا مسئلہ ایمانی بھائیو ہماری تابناک شریعت میں فتوہ کا بلند و بالا مقام ہے اور باوقار اونچہ مرتبہ ہے اس کے دریئے دین کے نشانات وعدے ہوتے ہیں فتوہ پوچھنے والے کے سامنے مبہم احکامات واشغاف ہوتے ہیں اور مسلمان رب العالمین کے احکامات اخذ کرتے ہیں یہ فرد کفایہ ہے جب کچھ مسلمان اسے انجام دے دیں تو باقی مسلمان اسے ساقط ہو جاتا ہے تاکہ امت ایسے فرد سے خالی نہ ہو جو اللہ کے لئے دلیل و برہان کے ساتھ افتاہ و توضیح کی ذمہ داری اٹھائے فتوہ کے حکم کے سلسلے میں ہی اصل ہے اور اس کے عظیم شان کی وجہ سے رب العالمین کی بلند ذات نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے اور اس کے عظیم شان کی وجہ سے رب العالمین کی بلند ذات نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھ نہیں آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فتوہ دے رہا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے سب سے پہلے جس نے افتا اور زمین و آسمان کے رب کی طرف سے دستخط کا شرف حاصل کیا اور فتوہ کو بلندی تک مہنچایا وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے صحابہ کو اس کے آداب و احکام سکھائے پھر آپ کے بعد آپ کے پاک صحابہ نے پھر برگزیدہ صلف اور چنیدہ تابعین رضی اللہ عنہم میں اہل علم نے گردش شب و روز کے ساتھ اس کی باگ دوڑ سنبھالی چونکہ وہ اس کے مقام اور اس کی سنگینی سے واقف تھے اس لیے فتوہ دینے سے ڈرتے تھے ان میں سے کسی کو کسی مسئلے کے بارے میں فتوہ نہیں پوچھا جاتا مگر وہ یہ تمنا کرتا کہ اس کا بھائی اس کی طرف سے فتوہ دے امام احمد رحمہ اللہ نے کہا جس نے خود کو فتوہ کے لیے دوچار کیا اس نے سنگین کام کے لیے اپنے آپ کو دوچار کیا بشرحافی کہتے ہیں جو یہ پسند کرے کہ اس سے پوچھا جائے وہ اس کا اہل نہیں کہ اس سے پوچھا جائے ابن سلاحہ نے کہا باعمل بڑی علماء اور صلف و خلب میں فضلہ میں سے جو فتوہ سے ڈرتے تھے ان میں سے کوئی ایک باوجد اس کے کہ وہ سوال پوچھنے والی عوام کے اعتقاد بھی امانتداری میں مشہور ہوتا اور مشکل مسائل کا گہر علم رکھتا اس بات سے گریز نہیں کرتا کہ جواب کو فیرد یا یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں یا جواب کو اس کے معلوم ہونے تک معاخر کر دیں اللہ اکبر اے فتوہ دینے میں جلدی کرنے والوں رکو بس اوقات فتوہ نے فتوہ دینے والے کو ہراک کر دیا اور بس اوقات فتوہ نے دینداری انسان میں اس کے اعتقاد کے تئین شک اور زلزلے پیدا کر دی مؤمنوں فتوہ کی ضرورتہ قیام قیامت برقرار ہے نہ اس کی روشن بجھ سکتی ہے اور نہ اس کے سمندر خوش ہو سکتے ہیں اور اس کی ضرورت اس دور میں زیادہ معقد لازمی واجب اور حتمی ہے جو بدلتے حالات سے دہک رہا ہے تبدیلیوں سے چیک رہا ہے اور ان جدید ایجادات سیٹلائٹس ٹکنالوجی انٹرنیٹ اور چینلوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے دنیا کے فیلے ہوئے دور دراز علاقوں کو آمنے سامنے باہم ندر آتی بستیوں میں بدل دیا ہے تاہم غیرت انسان کتنا زیادہ نیم مفتیوں اور نیم حکیموں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بڑی جرات کے ساتھ تحلیل و تحریم کے منصب پر براجمان ہونے کی جسارت کر رہے ہیں تمہارے دور میں فتوہ اپنی حالت پر شک و کناہ ہے بعد اس کے کہ فدا نے اس کی خوبصورتی چھن لی ہے وہ بیچین دل والا ہو گیا کیا وہ اپنے علماء کی شکایت کرے یا اپنے جاہلوں کی مسلمانوں کی جماعت سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ اس کام کو اہل لوگ ہی انجام دے علم بننے کا دکھاوہ کرنے والے نہیں اصلی لوگ ہی انجام دے دراندازی کرنے والے نہیں تاکہ امت کے دین کی حفاظت ہو امت کا کلمہ متحد ہو اور اس کے راستے اور طریقے مندبط ہو اسی طرح اہم مسائل نتنے واقعات اور ہنگامی حالات میں فتوہ سربراہان حکومت اور ان کے قائم مقام بھروسے مند اور ان کے قائم مقام بھروسے مند علماء اور با اختیار اداروں میں محصور کیا جائیں جیسے کبار علماء کمیٹیاں فقی اکیڈمیاں اور شریع اداریں تاکہ ٹھوس فیصلے دیے جائیں اور مسلمانوں اور اسلام کے معاملات کو قابو میں کیا جا سکیں حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا امام اور حکمران کو جب کوئی ایسا نیا مسئلہ درپیش ہو جس کی اصل نہ کتاب میں ہو نہ سنت میں تو اس پر واجب ہے کہ علماء اور صاحبان رائے کو جمع کرے اور ان سے مشوارہ کریں اس ٹکنالوجی کے دور میں جو ایسی کھلی دنیا میں فیلی ہوئی ہے جو ملتوں اور مسالک فرقوں اور مشارب ثقافتوں اور افکار میں تمیز نہیں کرتی ہے فتوہ کے اہم دوابط میں سے یہ ہے کہ فتوہ کی دمیداری اہل اور صلاح اتمند افراد ہی سنبھالیں جن باتوں پر توجہ دینا چاہیے ان میں سے افتاہ اور استفتاہ کے آداب کی معرفت ہے کیونکہ افتاہ کی عظمت و منزلت کے شائع نشان مفتی کے کچھ آداب اور اخلاقیات ہیں جو اس کے منصب کو خوبصورت بناتے ہیں اس کے مقام کو پورا کرتے ہیں اور پوچھنے والوں کے دلوں اور نگاہوں کو معائل کرتے ہیں ان میں اہم ترین نیک نیتی اور مخلوق رب کی سچی پنہ سمیت ضروری ہے کہ مفتی کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو حق اس کا رہبر ہو نس اس کا رہنماء اور مرشد اچھی طرح سننے والا ہو اچھا ملاحدہ کرنے والا ہو اور جو بات توضیح طلب ہو اس کی توضیح طلب کریں اور آسانی کا راستہ اپنائیں اور انجام مکار کا خیار رکھیں اور مسلحتوں کو حاصل کرنے اور مفاسد کو دور کرنے کا خیار رکھیں اور مصطفی پر واجب ہے کہ وہ یہ جستجو کریں کہ سوال متقی پرحزگار اور بھروس مند مفتی سے کریں اس کی توقیر و تعظیم اور احترام کریں شاز مسائل اور غریب مسائل کے بارے میں سوال نہ کریں جواب طلب کرنے میں اسرار نہ کریں جب دھنجلاہت ہو یا غم یا کوئی ایسی بات ہو جو مفتی کی قلب و فکر کو مشغول کرے تو اس وقت اس سے سوال نہ کریں سوال میں وضاحت و بیان کے ساتھ ایجاز و اختصار کی کوشش کریں مفتی کے لئے اس کی موجودگی میں اور غائبانہ دعا کریں اور ایسی ندر یا ایسے لفظیں اس کا سامنا نہ کریں جو اس کے لئے ناغوار ہو امت مسلمہ یہا علماء امت کو دعوت دی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کی شخصیت وحدت اور وسطیت و اعتدال کی حفاظت کریں ان میں فقہ و بیداری پیدا کرتے رہیں غلط تصورات کو درست کریں گمراہ کن شبہات متعصبانہ نعروں اور جدید وسائل اور مختلف رابطے کی سائٹوں پر بلغام فتوہ بازی کا مقابلہ کریں امت کے نوجوانوں کے درمیان منحج وسطیت کو فروغ دینے انہیں انتشار گرہ بندی مسلک پرستی فرقہ واریت اور تعصب سے متنبہ کرنے اور ان کے لیے نیک قدوہ وعصوہ قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں کلیتی مسائل اور بڑے اخلاقیات و اقدار پر متحد ہوں اور امت کی بلند مسلحتوں کی حفاظت کے لیے عدب اختلاف سے آراستہ ہوں اور اسے اس کی جگہوں میں استعمال کریں خاص طور پر سیڈ لائٹ اور ٹکنالوجی کی عالمی میڈیائی کھریپن کے اس دور میں اور امن اور استحقام کی حفاظت کے لیے فتوہ کے کردار کو مضبوط کریں اور الہاد و ان حلال سے بد اخلاقی سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے اس کی طرف توجہ دیں اور امت کے فرزدوں کو چاہیے کہ علماء اور اہل فتوہ کے حقوق کا پاس و لیہاد رکھیں ان کے فضل و احسان کو پہچانیں اور ان کے مرتبہ کو بلند کریں اہل علم کا حق ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے پیسلہ لیا جائے خصوصا ناگہانی واقعات اور نتنے مسائل میں اور فتنوں اور عام ناگہانی حالات کے وقت اسی طرح ان پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے کیونکہ وہ اہل درایت ہیں خصوصا جب معاملات مشتبہ ہو جائیں حقائق گڑ مڑ ہو جائیں تشویش اور الجن زیادہ ہو اس وقت کمان اس کے بنانے والے کے حوالے کر دی جائے تاکہ اہل علم اپنی بات کہیں اور لوگ ان کی پیروی کریں حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا فتنہ جب آتا ہے تو اسے ہر عالم پہچان لیتا ہے اور جب جاتا ہے تو اسے ہر جاہل پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے ہیں جو نتیجہ اخد کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی محکم کتاب اور اپنی خطاب کے طریقے سے فائدہ پہنچائے ہمیں تعالیٰ اور لگدشتہ اور اس بات سے بچائے کہ غلط خول اور فعل سے باری تعالیٰ کو ناراض کریں یا اس کے اوپر ایسی بات کہیں جس کا ہمیں علم نہیں یا اس کی شریعت کی ان باتوں میں زبردستی داخل ہو جائیں جن کے ہمیں سمجھ نہیں بے شک و فیاد و کریم ہے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں آدمت و جلال والے اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو درست ترین طریقے اور طریق اعتراستے اور طریقے کی توفیق دینے والا ہے اس پاک دات نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر انسان اپنی کمائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں جو خلوت و جلوت میں سب سے زیادہ ڈرنے والی مخلوق ہیں اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو فضل کے سرچشمے ہیں اور ان میں سے ہر ایک لائق تعریف ہے تابعین پر ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک پرندے ٹہنیوں پر چہ چاہتے رہیں اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جھوٹی بات اور غلط بات اور بری اور غلط رائے سے بچیں اور نیکہ اور عمد عمل کی پیروی کریں کامیاب اور کامران ہوں گے اور بلاہ بلائیاں حاصل کریں گے برادران اسلام تناؤں بیچینی اور کش مقصے بھری دنیا میں جس کی سلامتی کے ستن ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور ٹیکنیکل انقلاب اور تہدیب و تمدن کی بلندی کے دور میں اہم علمی واقعہ کو سراح جانا چاہیے اور وہ ہے حرمین شریفین میں فتوہ اور ان کے ظاہرین کے لئے آسانی پیدا کرنے میں اس کا اثر کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد جو اس بات کی تاقید ہے کہ اس مبارک ملک کے سربراہان حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین پر حصی و معنوی طور پر کس قدر توجہ صرف کرتے ہیں اس سیمینار نے حرمین شریفین کی اس دستاویز سے مؤمنوں کے دلوں کو سکون اور غیرت مندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے جو فتوہ کے سلسلے میں اس مبارک سیمینار سے جاری ہوئی ہے جس نے فتوہ کے معقام کو مضبوط کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ملک حرمین شریفین مختلف میدانوں میں اور خصوصاً فتوہ میں منحج وسطیت و اعتدال کا پابند ہے وہ مفتیوں کی تعمیر پر توجہ دیتا ہے اور علم دعوت تعلیم اور رہنمائی سے متعلق حرمین شریفین کے پیغام کو منحج وسطیت و اعتدال کے ساتھ عالمی زبانوں میں پہنچانے کے لئے ٹیکنالوجی ڈیجیٹل تبدیلی اور مسنوی ذہانت کے استعمال کا حریص ہے تاکہ بیت اللہ الحرام کا قصد کرنے والی حجاج معتمرین اور زائرین کے لئے آسانی اور سہولت پیدا کی جا سکیں اللہ تعالیٰ اس مبارک ملک کو جو کہ توحید و عقیدہ کا منارہ ایمان کی پنہگاہ اور اعتدال وسطیت کا سرخیل ہے کہ سربراہان کو بہترین بدلہ سے نوازے اور ان خدمات کو ان کے نیک عمال کی پرلے میں رکھیں اور ان سب کو جزائے خیر دیں جو ان خدمات میں معمور ہیں اتنی بات ہوئی اللہ آپ پر رحم کریں آپ درود و سلام بھیجیں اس ہستی پر جو اولاد عدنان میں چونیدہ ہے جیسا کہ مولا تعالیٰ نے آپ کو قرآن محکم میں اس کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معزز قول اور عظیم برہان میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کے بدلے اللہ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا سو اے رابطو مبارک محمد ان کے اہل خانہ پر درود و برکت نازل فرما ان کے صحابہ اور معزز تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی اور اپنے مقصد تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے خلف راشدین ابو بکر عمر اثمان والعالی سے اور باقی تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور ان کے بعد ہم سے اور ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کریں تا قیامت اپنے عفو و کرم سے یا رب العالمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اے اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے تمام ملکوں کو خوشحالی امن سے نواز اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اے اللہ تو خادم حریمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اور انہیں تو صحت و عفیت سے نواز اور ان کے وحلی عہد کو توفیق دے اور ان دونوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے معمول کر دے اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو تیری کتاب تیری شریعہ کو حکم فیصل بنانے کی توفیتہ فرمائے فرمائے اے اللہ تو ہمارے علماء ہمارے حکمرانوں اور ہمارے امن اور ہمارے خوشحال خوشحالی اور ہمارے سپائیوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ تو مسلمان مرد عورت اور مرد عورت کی حفاظت فرمائے اے اللہ تو مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے جو کمزور بھائیں ہیں ان کی مدد فرما ہر جگہ یا حیو یا قیوم یا زلجلال والیکرام اے اللہ تو ہمارے ان سپاہیوں کی مدد فرما جو ہماری سرحدوں اور حدود پر تعینات ہیں یا قوی عزیز اے اللہ تو غمگینوں کا غم دور فرما اے اللہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت دور کردہ اے اللہ تو ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاعت فرما اور ان کے مردوں پر رحم فرما اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ تو اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں